اسلام علیکم امہ کے خزانے میں خوش آمدید آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار آلمنس نان خطائی کی ریسپی بہت ہی مزیدار یہ نان خطائیاں بنی ہیں اور بہت ہی سوف نان خطائیاں بنی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے ہوم میٹ ڈیسی گھی لیا ہے جو کہ ایک کپ ہے اور اس کو میں نے میلٹ کر کے میجر کیا ہے اس کو کبھی بھی آپ نے جمع ہوئے گھی کو میجر نہیں کرنا ہے ہمیشہ گھی کو میلٹ کر کے میجر کرنا ہے اب میں یہاں پر ایک بول میں سارا گھی ڈال رہی ہوں اور اس کو میں فریزے میں رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے تاکہ اچھا سا یہ فریز ہو جائے یہاں پر کیونکہ آلمنس نان خطائیاں ہیں تو اس کے لیے میں آلمنس کو چاپ کر رہی ہوں ہمیں کسی بھی چاپر یا بلینڈر میں ڈال کے اس کو چاپ نہیں کرنا رفلی ہمیں نائف رن کرنی ہے اور موٹا موٹا ہی اس کو چاپ کر لینا ہے اس کو پہلے سے سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ سوکیے بغیر ہی اس کو چاپ کر لینا ہے بس اب یہ آمند چاپ ہو چکے ہیں تو میں اس کو دو منٹ لیے روست کروں گی اور میڈیوم فلم پر روست کریں گے جب اس میں سے اچھی سی سی سمیل آنا شروع ہو جائے گی تو میں یہاں پر تی سپون گھی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طریقے سے روست کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے بس یہ آمندس ریڈی ہیں اب ہم ان کو ایک بول میں نکال کے تھنڈا کر لیں گے یہاں پر میرے پاس 1.5 cup all-purpose flour ہے 1.5 cup gram flour ہے 1.5 cup chopped and roasted almonds ہے اس کو بھی ہم اس میں ہی mix کر لیں گے اب یہاں میرے پاس ہے 1 teaspoon cardamom powder 2 teaspoon baking powder 1.5 teaspoon jayfal javitrika powder اور 1.5 teaspoon baking soda ان سب کو بھی ہم all-purpose flour کے اندر mix کر دیں گے اور یہاں پر میرے پاس 1.8 teaspoon salt ہے جو کہ 2 fat pinch of salt بنتی ہیں اور ان کو ہم اچھی طریقے سے whisk سے mix کر لیں گے تاکہ baking soda اور baking powder اچھی طریقے سے mix ہو جائے ہم اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے بس اچھی طریقے سے mix کرنا ہے اور پھر ہم ایک سائٹ کے اوپر اس کو رکھ دیں گے اب یہاں پر جو کھی ہم نے فریزے میں رکھ دیا تھا دیکھیں اس طرح سے فریز ہو گیا ہے ہم اس کو تھوڑی سی دیر باہر رکھوں گی تاکہ یہ normal temperature پر آ جائے میں نے ایک بیٹر جو ہمارے پاس ہینڈ ہیلڈ مکچر ہے اس کے اوپر میں نے سرین ریپ لگا دی ہے تاکہ جب یہ ہم mix کریں تو یہ جو بھی اس کے چھیٹیں اٹھتے ہیں اس سے یہ خراب نہ ہو کیونکہ بعد میں صفائی کرنی پڑتی ہے تو یہ ایک hack ہے آپ کو بس اپنے سرین ریپ ریموو کرنی ہے تو آپ کا جو ہینڈ ہیلڈ مکچر ہے وہ بلکل کلین رہتا ہے اب یہاں پر normal temperature آپ پر آ گیا ہے تو میں اس گھی کو ہینڈ ہیلڈ مکچر کی مدد سے بیٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو جو manual مکچر ہوتا ہے اس سے بھی آپ mix کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے until یہ creamy ہو جائے تقریباً اس کے اندر آپ کو 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے دیکھیں جب یہ اس form میں آ جائے گا تو میں 1 cup powder sugar ڈال دوں گی اور چاہے آپ کی چینی جتنی بھی باری کو آپ نے powder sugar کا ہی استعمال کرنا ہے آپ نے چینی کو ایسے نہیں ڈال دینا ہے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چینی بہت باریک ہے تو ہم ایسے بھی mix کر سکتے ہیں نہیں آپ نے ایسا کام نہیں کرنا آپ نے powder sugar کا استعمال کرنا ہے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے یہاں دیکھیں کتنا اچھا creamy ہو گیا ہے اب ہمیں بیٹر نہیں چنانا اب ہم نے rubber spatula کی مدد سے ہی fold کرنا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جو ہم نے all purpose flour اور gram flour اور almonds کا mixture تیار کیا تھا اس کو ہم ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ fold کریں گے اگر آپ نے ایک دم سے سار ڈال دیا تو یہ بہت heavy ہو جائے گا اور اچھی طریقے سے mix نہیں ہوگا تو میں نے یہاں پر تین portions میں ڈالا ہے اور آہستہ آہستہ mix کیا ہے تھوڑے سے جب آپ last میں جو left over آپ کا gram flour کا mixture ہوتا ہے ڈالتے ہیں تو یہ mixture تھوڑا heavy ہو جاتا ہے اور تھوڑے سے muscles آپ کو درکار ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں اچھی طریقے سے mix ہو گیا اچھی طریقے سے بال بن رہی ہے لیکن میں اس کو 10 منٹس کے لیے فریزر میں پاپ کر رہی ہوں اس سے یہ تقریباً mixture تھوڑا سا چل ہو جاتا ہے تو اچھانی سے بغیر sticky ہوئے والز بن جاتی ہیں یہاں میں نے 10 منٹس کے بعد اب اس کو بالز بنا رہی ہوں میں نے ایک scoop لے لیا ہے اور اس سے ہی scoop out کر رہی ہوں تاکہ equal size کی ہماری نان کھتائیاں بنیں اور بس آپ نے اس کو لینا ہے اور بالز بنا کے رول کرنا ہے اور پھر sight سے آپ نے اس کی جو edges ہیں اس کو smooth کر دینا ہے اور یہ آپ کی مزیدار نان کھتائیاں اون میں جانے کے لیے تیار ہوں گی جی ہاں اس کے پر میں egg yolk کو brush کروں گی اس سے بہت اچھا color آ جاتا ہے اور اگر آپ کو white نان کھتائیاں پسند ہے تو بے شک آپ نہ brush کریں egg yolk کو لیکن ہمیں brown سی پسند ہے اس لیے میں egg yolk کو brush کر رہی ہوں اور اوپر میں chopped almonds کو sprinkle کروں گی جو ہم نے almonds کو roast کیا تھا ہم نے وہ sprinkle نہیں کرنا ہے ہمیں بغیر roasted والے almonds کو ہی sprinkle کرنا ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اون میں بھی roast ہوتی ہے اب یہ اون میں جانے کے لیے ready ہے میں اس کو ڈال رہی ہوں 375 degree centigrade پہ for 15 minutes یہاں دیکھیں زبردہ سی نان کھتائیاں تیار ہیں اور کتنا اچھا color آیا ہے اور نیچے سے بھی آپ دیکھ لیں بس اتنا ہی light اس کا color ہونا چاہیے اب یہ گرم ہے اور اب ہم اس کو ایک اچھے سے platter میں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے بہت اچھی یہ چائے کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ 2 weeks کے لیے آپ اس کو room temperature پہ airtight jar پہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ 2 weeks کے لیے رہتی نہیں ہے گھر میں کیونکہ یہ اتنی مزیدار ہوتی ہیں بڑی جلدی ختم ہجاتی ہیں آپ یہاں میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ بہت ہی مزیدار نان کھتائیاں تیار ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اگلی ریسیپی میں ملاقات آپ اس کو بنا کر ہمیں feedback ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ نان کھتائیاں کیسی لگیں انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں اگلی ریسیپی میں اللہ حافظ